کربلا کے جو معاملات پیش آئے اس کا پس منظر کیا تھا شروعات کیا تھی وجہ کیا تھی خلافت کے آپ نے چاروں دور سمات کیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات جو خلیفہ برحق ہوئے وہ اسے ابن ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں تھا آپ کی خلافت تقریباً سوا دو سال چلی آپ کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ میں سارے صحابہ کے اتفاق سے خلیفہ بنائے گئے آپ کی خلافت تقریباً دس سال چلی پھر تیسرے مقام پر حضرت عثمان ابن افاند صحابہ کے عظیم مشوروں سے انتخاب سے آپ کو خلیفہ بنائے گئے آپ کی خلافت کا دور دارہ سال چلا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں پر سارے صحابہ اتفاق کر کے بیعت کیے آپ کی خلافت تقریباً چار سال کے قریب چلی یہ حساب آپ پہ یاد رکھیں میں نے جو سالوں کا ذکر کیا ہے یہ حساب یاد رکھیں اس کی وجہ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلافت بعدی ثلاثون آمن غیبنا نبی نے اپنی زندگی میں ہی سب کچھ بیان کیا فرمایا ہے میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیس سال خلافت رہے گی اب اس اعتبار سے خلافت کسے کہتے ہیں اور بادشاہت کسے کہتے ہیں یہ بتاتے ہیں خلافت راشدہ اور خلفہ راشدین ہم جن کو کہتے ہیں وہ یہی چار ہیں بعض ائمہ اکرام میں امام حسن مجتوی رباہ تعالیٰ کو بھی خلفہ راشدین میں شامل کیا ہے چھ مہینے کے لیے اگرچہ تاریخ کے اعتبار سے دھائی سال حضرت ابو بکر کے دس سال حضرت عمر فاروق کے کتنے ہوئے سارے بارہ سال اور بارہ سال حضرت عثمان ابن افان کے کتنے سال ہوئے سارے چوبیس سال اور چار سال حضرت علی کے کتنے ہوئے سارے اٹھائیس یہ سارے چوبیس اور سارے اٹھائیس اب اس میں جو اختلاف ہے روایات کا میں نے سال آگے پیچھے کی تقریباً یہ ساڑھے انتیس سال بنتے ہیں خلافت حضرت علی کرماللہ وجہون کریم کے وسال کے بعد انتقال کے بعد ہوا یہ کہ اب اختلاف ہوا کہ کسی خلیفہ بنایا جائے تو ملک شام میں حضرت امیر معاویہ گورنر تھے وہ حضرت عمر فاروق کے زمانے سے گورنر تھے بیس سال ہو چکا تھا ان کو گورنری کرتے ہوئے تو حضرت امیر معاویہ رب اللہ تعالیٰ میں کے حامی بھی بہت سارے تھے ملک شام والوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں ان کو خلیفت المسلمین بنایا جائے مدینے والے مکہ والے اور کوفہ والے ان کے خیال میں یہ تھا کہ حضرت علی رب اللہ تعالیٰ میں کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسین کو خلیفہ بنایا جائے مدینے والے اور کوفہ والے مکہ والوں کا خیال یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیرد کو خلیفہ بنایا تو ایسا ہوا کہ بیک وقت حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بھی لوگوں نے بیعت کیا اسی وقت حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں بھی لوگوں نے بیعت کیا اور بعض لوگوں نے عبداللہ بن زبیرد کے ہاتھ پر بھی بیعت کیا لیکن مشروع دو لوگ ہیں امام حسن اور حضرت امیر معاویہ اب دیکھیں حضرت امام حسن رضبہ تعالیٰ کی خلافت کا اعلان ہو گیا سارے انتیس سال ان کے ہو گئے تقریباً انتیس سال چار مہینے یہ چاروں خلفہ کا زمانہ کتنے سال گزرا انتیس سال اور چار مہینے تو یہاں سے حضرت امام حسن ربہ تعالیٰ نو جیسی خلیفہ ہوئے سارے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد امن و امان تھا لیکن امام حسن ربہ تعالیٰ نو یہ پسند نہیں کر رہے تھے کہ ایک میان میں دو تلواریں ہونے پوری امت کی باگ دور سنبھالنے کے لئے دو خلیفہ مناسب نہیں ایک ہی خلیفہ ہونا چاہیے اور اس طرح سے حضور کی فرمایوی بشارت کو بھی انہوں نے پھورا کیا جب حضرت امام حسن چھوٹے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کے مسکرائیا اور فرمایا کہ میرا یہ شہزادہ دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے حضور نے فرمایا جائے امام حسن کو دیکھ کر فرمایا تھا میرا یہ شہزادہ دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ خود بچل کر کے ملک شام آئے دمشق میں آئے حضرت امیر معابیہ سے بات چیت کی کیونکہ وہ بھی خلیفہ ہونے کا اعلان کر چکے تھے اور ادھر امام حسن کی ہاتھ پر بھی بیعت ہوئی تھی آپس ہی ان لوگوں کی بات ہوئی اور تیہ ہوئے کچھ شرائط رکھے گئے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت سے دست برداری کا اعلان کیا اور کہا میں اپنی خلافت سے دست برداری کرتا ہوں اور امیر معابیہ کے حوالے کرتا ہوں حضرت امام حسن اپنی خلافت کس کے حوالے کیے امیر معابیہ رضی اللہ تعالیٰ موسیقا موسیقا